آئندہ ہفتے ناظرین ایس سی او کانفرنس سے پہلے دارل حکومت میں ڈی چوک اور جو آس پاس کا علاقہ ہے آج دوسرے دن بھی میدان جنگ بنا رہا ہے آرزو آج پاکستان ہار گیا ہے جہلیر جیت گئی ہے آج جو آپ میں نے منظر دیکھے ہیں غازہ اور اس میں کتنا فرق نظر آ رہا تھا آپ کے ڈی چوک میں ڈی چوک پر احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے سسٹم کو تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک کا سب سے بڑا دھچکہ اس نظام کو اور اس سسٹم کو لگ گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے بھارت کے انٹیلیجنسیا فارن افیر ان کی چائنہ کی رشیہ کی جو آ رہے ہیں پرائیم نیسٹرز آ رہے ہیں کیا خیال ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے گنڈا پور صاحب آپ لاؤ لشکر کے ساتھ آئے رہے تھے انہوں نے دھاوا بولا ہوا تھا اسلام آباد کے اوپر اور ان کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں خیالات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے بھی ہو سکتے ہیں اسلام آباد اور لاہور کی مین شہرائیں اور انٹری پوائنٹس نے پاکستان کو کنٹینرستان بنا کر رکھ دیا ہے اڈیالا جیل میں قید عمران خان کی احتجاجی کال کو پی ٹی آئی دو اور ڈائے کا نام دے رہی ہے لیکن یہ احتجاج ایک ایسے وقت پر کیا جا رہا ہے جب ملک میں شنگھائی تعاون کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور مجھے خوف جس چیز کہہ جی دیکھیں سیکیورٹی کی صورتحالہ آپ کنٹرول نہیں کر سکی حکومت میں نہیں آ رہا کتنی بے عزتی کی بات ہے اوپر سے پنجابی جنگے نے سونے جسو آگا ہو گیا ہم بانگوں کی طرح یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر دیتے ہیں ہلو دوستو سوگت ہم سبی کا اپگن چینل پہ تو فرنس آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو ابھی پاکستان کو دیکھ کر کے اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے اسے دیکھ کر کے اب تو کئی پاکستانی بھی یہ کہنے کو مجبور ہو چکے ہیں کہ پاکستان ایک اپدرب کے کارن یعنی کیوس جو کی دھرم کے نام پہ مچائے گا اس کے فلسروپ پاکستان کا جنم ہوا اور وہی کھیاس اور اپدرب پاکستان کا لگتا ہے کہ مقدر بن چکا ہے اور ابھی خاص طور سے اس میں جس میں کہ پاکستان کے اندر ایسیو کی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں ایسیو میمبرز کے دیش پاکستان جانے والے ہیں اور اس میں جو پاکستان کی حصصتی ہو رکھی ہے ساجیت تاریر کے انساب سے لگ بھگ جو گاجہ کی یا فلسطین کی حصصتی ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رکھی ہے تو ایسے میں پاکستانی میڈیا کو یہ بھی خوف ستا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی استیتی دو چار دن اور چلا تو پھر ایسیو کے جدیس ہیں شاید وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو جس میں ایسی دیس کے ہیڈ یا پی ایم یا پھر فورن منشٹرز جا رہے ہیں پاکستان ان کو پاکستان نہ بھیجیں سیکرٹی ریجن کا حوالہ دے کر کے جو کہ پاکستان کے لیے دنیا کے اندر ایک اور بڑی فجیت ہوگی تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی ساتھ آپ سے ریکویشٹ ایک اپلی چینل کو سبسکرائب گئے میں سیوک دیں ایک بات تو ہے بہت سارے فورن منشٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہوگی وہ انڈین فورن منشٹرز کی اینی ہاؤ اب کوئسن یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جو بات کی ہے وہ بڑی سخت لائن لے رہے ہیں اور پاکستان کو اس لائن کو سمجھنا چاہیے اوپر سے پنجابی کے اندرے سونے دیسو آگا ہو گیا سونے دیسو آگا کی ہو گیا ہمارے ایک پاکستان میں آپ کو پتہ اس وقت پروٹیسٹ چل رہے ہیں ایک ایسا ملکہ جہاں پہ اس وقت آپ کو ہر طرف شور 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 نظر آئے گا پاکستان کی ایک اپوزیشن جماعت ہے تحریکی انصاف جو عمران خان کی جماعت ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جے شنکر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے جلسے میں آگے خطاب کرے بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں آپ سے انگیج نہیں کرنا چاہتا سو ایک ایسی چیز ہے جس کو میں تو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ یا تو سادھ ہیں یا بیوکوف ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہوں نے کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ایسی او کی میٹنگ کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پروٹسٹ کے لیے آ رہے ہیں ساتھ آج دو دن ہو گئے ہیں انگامہ ہو رہا ہے سلام آباد میں یہ ہم کیا میسیج دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آ رہے ہیں ایسی او کی میٹنگ میں آرزو آج پاکستان ہار گیا ہے جہلیت جیت گئی ہے آج آپ کے پیر جو پیر پیرنیاں جیت گئے ہیں جن جیت گئے ہیں جنات جس طرح پاکستان جو چلا رہے ہیں وہ جیت گئے ہیں پاکستان ہار گیا ہے وہ کس طرح ہار گیا ہے دیکھیں ملیشیا کی آپ کو پتا ہے پرائیم نیسٹر موجود ہیں پاکستان میں اور جو مناظر میں نے دیکھے آج ڈرون کے ذریعے جو تصویریں دکھائی گئیں اسلام آباد کی آپ کا کیا خیال ہے بھارت کے بھارت کی ایجنسیاں بھارت کا انٹیلیجنسیاں فارن افیر ان کی چائنہ کی رشیا کی جو آ رہے ہیں پرائیم نیسٹرز آ رہے ہیں کیا خیال ہے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے آج کے دور میں آرزو فارن پرندے فارن پرندے رشیا سے جو مائیگریٹ کر کے آتے تھے وہ آنا چھوڑ گئے فارن لیڈر کس طرح آئیں گے فارن انویسمنٹ کس طرح آئے گی یہاں پر آج جو آپ میں نے منظر دیکھے ہیں غازہ اور اس میں کتنا فرق نظر آ رہا تھا آپ کے ڈی چاک میں کسی نے ڈرون کی تصویر نکالی ہے آپ کی جس طرح شیلیگ ہو رہی تھی اور پھر دوسرا میں ایک سو بیست آفغانی پکڑے گئے ہیں جو آپ کے حملہ کرنے والے اسلے کے ساتھ پھر یہاں تک شواہد ملے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کراؤڈ تھا اس کے اندر سے شیلیگ کی گئی ہے ابھی دو ہفتے پہلے بارہ اب اس سے کیا ہے آپ کا امپریشن کیا جاتا ہے اور مجھے خوف جس چیز کا ہے جس کا میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو ایسی او کی ہو رہی ہے اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہیڈز اپ گورنمنٹ آ رہے ہیں آپ کے پاس اس میں چین ہے اس میں آپ کا ایران ہے اس میں آپ کا بیلاروس ہے اس میں آپ کا روس وغیرہ یہ وہ انڈیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی آئیں گے اب اگر آپ کی یہ صورتحال اور چلتی ہے لاہور کی طرف آپ جا رہے ہیں ادھر سے یہ آتا ہے کہ جی دیکھیں سیکیورٹی کی صورتحال آپ کنٹرول نہیں کرسکی حکومت میں نہیں آرہا تو ایک چھوٹے سے افسر کو بھیج دیں گے یا یہ کہیں گے کہ ہم ورچولی ٹرینڈ کریں گے کتنی بے عزتی کی بات ہے اچھا ایک طرف ہے کہ آپ کے حساب کتاب جو ہیں وہ اندرونی ہیں آپ کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں وہ بحث ہو سکتی ہیں یہ جائز ہیں کہ نہیں ان کو ایک طرف رکھئے ذرا تھوڑا سا ملک کا سوچ لیجئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک چیز کی اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے ملک میں اگر ایک چیز کی ضرورت ہے اس وقت آپ کو بڑی شدت سے تو وہ ہے آپ کی قومی یکجہتی کی جو پوائنٹ مس کر رہے ہیں دونوں دھڑے دونوں طرف ہیں جو ہیں جو پوائنٹ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستان کا حصہ ہیں اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اور پھر یہ ہے کہ جس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں جمہوریت 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 اس میں تو focs عوام پہ ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ حکومت جو یہ ترامیم لا رہی ہے آخری بات اس وقت کی حکومت جو ترامیم لا رہی ہے اس میں عوام کدھر ہیں یا جو اتجاج ہو رہا ہے اس میں عوام کدھر ہیں اور یہ جو کھکھیڑ ساری شروع ہوئی بھی ہے کہاں پہ ہیں عوام دیکھیں ابھی تک جو بھی ہمارے ہاں یہاں اتجاج ہوتے رہے ہیں جلسے جلوس ہوتے رہے ہیں مظاہرے ہوتے رہے ہیں اس سے کس کو بودھر ہی نہیں کرتا اس چیز کو کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے کس کا نہیں ہو رہا اس لیے تو ہم آج تک کسی صحیح سے چل نہیں پائے وہیں کہ وہیں گھومتے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں یا گھومتے رہتے ہیں ایکی چکر میں خبر یہ ہے کہ انڈیا کے فارن میسٹر ڈاکٹر جے شنگر پاکستان کا وزر کرنے والے ہیں یہ چیز تو کنفرم ہو چکی ہے پاکستان کی بہت بڑی پارٹی عمران ہان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انڈیا کے فارن میسٹر جب پاکستان میں آئیں گے ہم انہیں ویلکم کریں گے انہیں اپنے جلسے میں انوائٹ کریں گے اور انہیں بولیں گے کہ آ کے ہمارے جلسے سے خطاب کیا جب ایک سائٹ پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اوے موتی اوے موتی اور دوسری سائٹ پہ انہی کی پارٹی کے لیڈرشپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب فارن میسٹر آف انڈیا پاکستان آئیں گے تو ہم ان کا ویلکم کریں گے انہیں اپنے جلسے پہ انوائٹ کریں گے